دیکھ سکتا ہے کہ لیڈیز کا یہ تظلیل ہو رہی ہے ایمان خان جانجی صاحب یہ تظلیل ہو رہی ہے جو یہاں پر گھڑا ہمارا کیمرمند دکھا سکتا ہے اگر آپ کو یہاں پر موجود ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ جو لائن والے بھی اگر ادھر گر جائیں تو اس کے بارے میں اس کا ذمہ دار کونوں کہہ رہی ہیں ایک اچھی بار کسی کو دو دیرے کسی کو دیرے بھی نہیں رہی ہیں کسی کو دیرے کسی کو دیرے بھی نہیں رہی ہیں کسی کو دیرے کسی کو دیرے کچھ سمیتے ہیں ہم صبح سے کھڑے ایک بندہ آنکالا ایک پاکٹ نہیں دے کسی کو دیرے کسی کو دیرے کسی کو دیرے کسی کو دو ایک بندہ آنکالا ختم ہوگی ختم ہوگی نیوکات دیتے ہیں یہ ڈیپورٹر فورٹی ٹو نیوز کے ساتھ ٹیمرمن سلمان انسان کے ساتھ میں ہوں پیمن ساری جی آج ہم موجود ہیں ادھر منی بائی پاسک تو ادھر یوٹیلٹی سٹور ہے گورمنٹ کی طرف سے ادھر سولت دی گئی ہے چینی آٹا گھی کے حوالے سے ہے عوام کے حوالے سے تو نہ ایک تو ادھر انتظامیہ ہے نہ ایس او پیس کے حوالے سے کوئی طرح خیال کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو عوام کے سامنے عوام کو مسائل درپیش ہے عوام کو مسائل درپیش ہے ہم ان سے بات کریں بے جان جروردی خان صاحب دی حکومت یہ ملک دا بیڑا گھر تھی اتنی حالات تانگین اتنی پریشان ہیں حد تو زیادہ جنہیں بندے نال شدہ میند مزدوری دیتے ہیں انہیں میند مزدوری ختم تھی کوئی سارے ملک دے ویچ نظام کہنی ذرا ٹھیک ہوئے اور اللہ دی رحمت اللہ پاک میاں نواز شریف محاطبت دے اللہ دے کہ وہ کو واپس گہنا ہوئے ملک دی آگے تقدیر بدلن تا یہ ملک ٹھیک نہیں سی عمران خان صاحب نے کچھ ہی نہیں بڑھتا اور میں کچھ ندر کر سکتا جی جی پہلے فرسٹ آف آل تو یار اس کا کوٹہ تو بڑھوائیں یہاں پہ اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پورا پورا دن چینی چلتی ہے گھی چلتا ہے آٹا چلتا ہے یہاں پہ کوٹہ آتا ہے تھوڑا پہلے تو مہربانی کر رہے ہیں اکومہ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ اس کا کوٹہ چلوئے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ پہ اب جب یہ بگدر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو ٹیگر فورس اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ ایک اب یہ دیکھیں سمان اس کا نیچے اب دیکھیں دیکھیں سیکنڈ پہ آپ بگدر کی بات جو کر رہے ہیں نا بھائی ٹیگر فورس والے آئے تھے اس وقت جب تک وہ کھڑے تھے اس وقت تو ہم نے نہیں کہا بھائی وہ ہے آپ آپ کی کوٹہ بڑھوائیں ہمارا کوٹہ بڑھوائیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کسٹمر ہے آپ کسٹمر ہے ہاں ہاں کسٹمر ہے تو یار آپ کی آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی تمہیں آپ اوپر دیکھا تھا سارے سامان لے ہیں میرے بلدے ہوں آپ کو ہم اس بھائی سے بات کرتے ہیں جب اس سے بات کرتے ہیں یہ آپ کو چینی ملی ہے نہیں ملی چینی ملی کیا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے تقریبا ادھا منہ گھنٹا تھی ناپے سارکل پچھے آلین گھین گرسا کھڑے دیتے ہیں یہ تو بات کر رہے ہیں اب یہاں پر بات کر رہے ہیں شفارش والے جو لوگ آتے ہیں وہ اٹھا گے لے جاتے ہیں یہ واقعی سچ ہے گھڑے 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 آپ مرکی یہاں پہ آٹی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی آپ گروزہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ جیٹس بھی ساتھ ہی ٹھہ رہے ہیں لیڈیز بھی ساتھ ٹھہ رہی ہیں کسی کو دو دیر کسی کو دیر بھی نہیں رہی ہیں کسی کو دیر دیں ہم صبح سے کھڑے ایک بندہ ہوں کہلے ایک پاکٹ نہیں ملا مجھے دو باتے کے کھڑے ہیں اب یہ ہماری آنٹ ایک اممہ جب معذور ہیں دیکھیں کہ یہ بھی لائن میں ان کو کچھ یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سے لائن کے ترتیب اس گیٹ کو کھولا جائے کہ جہاں سے کہ یہاں پر سہولت سہولت ہو جائے یہ ہمار کی بات یہ کب سا آگی ہمیں کھڑا نہیں ہو تو ایک خور ہو جائے دوسرے شگر کے بیمار کھڑا نہیں ہو سکتا یہ کیا سکتا ہے ہماری جب بھی ہے دیکھ لیں کسی کو ایک دیتا ہے کسی کو ایک دیتا ہے کسی کو ایک دیتا ہے ختم ہوگی ختم ہوگی نیوکات دیتنے ہیں ابھی آتے ہیں چلے جی مندر جا کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ کوشی کرتے ہیں بات کرنے کے راستہ دے ہیں تھوڑا سا راستہ دے ہیں تھوڑا سا راستہ دے ہیں تھوڑا سا جو نا آپ کی سکتا ہے یہ اب ہم یہ بھی ہم اندر میں آپ کیا کریں لیٹے گھنٹہ تھی کسی کھڑے ہیں دے ہو پر وہ سامنے کو آٹھارہ مورساکلہ لگیاں تو بھائی کور مریند ہے بھائی کور مریند کو فید ہے اے ڈو بزرگ مارک سپاتی وطن ڈاڑی آلیں تو اشارہ کی طرح ہے سوڑا سا راستہ دے رہے ہیں ڈیٹے گھنٹہ تھی یعنی کہ یہ بات یہ بات کریں یہ بات کریں گے وہ اندر سے پوچھ رہے ہیں ان سے وہ جو لائن سے آؤٹ ابھی آئے ہیں کیا لینا ہے وہ پیچھے کھڑا یعنی کہ شفاری پر چل رہے ہیں ہاں سے شفارش بھی دیا جا رہا ہے لائن میں کھڑے ہاتھ دے گھنڈے سے ابھی تک تو رائے نہیں الینی ایک بندہ لائن والا نہیں دیا انہوں یہ انتظام یہ پھر یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے ہم اندر جاگر بات کرتے ہیں کہ ادنے کے لئے عوام کو جو مسائل سامنے ہمارا کیامرمنہ اگر دکھا سکتا ہے کہ عوام کا جو رش ہے اور جو ادھر عوام جو بات کر رہی ہے وہ بات کر رہی ہے کہ ادھر جو شفارشی حضرات ہیں شفارشی حضرات ہیں وہ ادھر سے جو نہ صرف چینی راشمگارہ لے رہے ہیں باقی مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا کیامرمنہ دکھا سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ جو اوپر ٹھہرے ہوئے لوگ اگر اگر تھوڑا سکتا ہے تھوڑا سا باری باری ایک یہاں پر بچہ یا کوئی بزرگ گر جائے تو اس کو بہت میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پر رحم رمائے لیکن اس طرح انتظام میں نے ایک گیٹ بند کیا وہ میں جو خطرے سے ہے جہاں سے عوام کو زیادہ خطرہ ہے ادھر اس نے انہوں نے لائن بنای ہوئی ہے سمجھ نہیں رہی کہ انہوں نے موجود ہے یہاں پر راشن بھی موجود ہے اور جس راستے سے جس راستے سے ان کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس کی نہ ترتیب ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے ہمارا انتظامیہ ایسی ساتھ پر ظاہل نہیں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہاں پر جو گیٹ بند کیا وہ چوری کا اندیشہ ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے تین سو پیکٹ ہمارے پاس گھیک آ رہا ہے بندہ یہاں پر پانچ سو ساتھ سو ہوتا ہے فی بندہ ایک ایک پیکٹ لیتا ہے اور وہ ہم ترتیب سے ادھر سائیڈ سے چلا رہے ہیں اگر یہ دروازہ ہم کھولتے ہیں تو ہمارے چوری ہونے کا خچیا بھگدر مجھ جاتی ہے بے ترتیب بے ہنگم سسٹم ہو جاتا ہے لہٰذا میری بھی اپیل ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی اگر انتظامیہ آتی ہے وہ آئے اور ان کو ترتیب سے لگائے اگرچہ ہمارے پاس ٹائگر فورس کے کچھ لوگ آتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں بروقت وہ آ کے ان کو لائن اپ کرتے ہیں تو وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر یہ بھگدر شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایسیزی صاحب سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے بلکل ان کے علمیں ہیں سارے انتظامیہ کے علمیں ہیں کیونکہ یہ ریفرینس ہمارا ٹائگر فورس کی حوالے سے جاتا ہے تو وہ آتے ہیں بقیدہ نگرانی بھی کرتے ہیں ان کو ایسو پیس پہ عمل بھی کرواتے ہیں وہ ایسی صاحب کی ہی حوالے سے آتا ہے ایسی جو ٹائگر فورس یہ بات کر رہے ہیں ٹائگر فورس کا حق بنتا ہے اگر وہ اپنی ازمیداری نہیں بھا رہے ہیں تو جب تک راشن ادھر سے ختم نہ ہو جائے وہ نہ جائے تو پھر وہ ایسی کیوں چلے گئے ہیں اب یہ تو ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے وہ جواب آپ دے سکتے ہیں میں تو نہیں دیکھا اس بارے ہم نے شکیات کسی سے نہیں کیا ایس اپنا ٹائگر فورس کے ابھی پندرہ سے بیس منٹ پہل ریسنٹلی ابھی جا رہے ہیں وہ دیکھے جی ہمیں تقیروں دس سے پندر میرے تو ہمیں بھی ہو چکے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو لیکن ایک بہت ہے جو یہاں پر گھڑا ہمارا کیمنمن دکھا سکتا اگر آپ کو یہاں پر موجود ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ جو لائن والے بھی اگر ادھر گر جائیں تو اس کے بارے میں اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی جو ہے نا اینہ تو بھائی انہیں کہا ہے کہ یہ سائٹ پہ ادھر لگائیں ادھر یوں نہ لگائیں ادھر سے لائن لگائیں تو وہ اس لائن پہ پھڑے ہو جائے جیسے ہمارے ایس او پیس کے نشان لگے ہوئے ہیں گول دار ادھر سے گیٹ جو بند کیا ہوئے اپنے لیڈیز کو دیکھ لیں لیڈیز کی اب دیکھل تظریر ہو رہی ہے یہ لائن decision جاری ہے مردوں کیسے جاری ہے وہ آ کے یہاں کمبائنڈ ہوتے ہیں ایک بندہ اس کو دیتے ہیں کمبائنڈ تو دیکھیں آپ کمبائنڈ تو دیکھیں ماں بہنے والے ہیں ایک ایک ہوں میں یہ سائٹ چلائیں اگر میں یہ سٹر کھولتا ہوں اب یہ لوگ سارے اندر آ جائیں گے پھر کنٹرول نہیں ہوگا پھر چوری ہوگی پھر بد مذہ کی ہوگی یہ سارا ہمارا مسئلہ بن جائے گا چوریوں کے ہم نے پکڑے ہیں کیس اس لئے ہم نے حساب کچھ کیا ہوئے باقی راہ یہ کھڑے میرے ایک بات سنیں میرے بات سنیں میں ادھر ایک ایٹلی سٹور بازار میں کھڑا ہے ادھر بھی گیٹ مکمل طور پر کھلا لیکن یہ مجال کسی نے دیکھے کہ وہ کوئی ایسے کسٹمر اندر آ جائے لیکن میرے بات سنیں آپ سارا ان کے اوپر بات نہ ڈالیں لیکن اگر خدا نہ خواہد کوئی ثانی ایتر ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو ٹائگر فورس آتی ہے یا ان کی ریسپونسبلیٹی وہ آکے یہاں لگواتے ہیں لائن اپ اور کھڑے رہتے ہیں ابھی جب کوئی پندر سے بیس مٹ پہلے لیکن بارال ہم بھی ان سے انفارم کرتے ہیں ہماری ماں بہنیں ہم کی حضت اور قدر کرتے ہیں ہمیں احساس اس بات کا لیکن آگر یہ دیکھ لیں کہ وہ لیڈیز بھی چیک چیک بات کر رہے ہیں وہ سائیڈ پر ہیں لیڈیز ان کی ترتیب بھی علیہ دہ ہے مردوں کے علیہ دہ ہے اور ہم دوبارہ بھی انتہیں خیال کریں گے انشاءاللہ جی اب ہم باہر جا کے بات کرتے ہیں لیڈیز کے ساتھ کہ ادھر جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے بھی مشکلات کم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی جی یہاں کے ان چار صاحب جو ہیں وہ اسی صاحب کے نام پیغام دینا چاہتے ہیں جی اسی صاحب سے میرا پیغام ہے کہ یہاں پر جو ہے تین سو پیکٹ آتا ہے اور بندہ یہاں کم از کم ایک ہزار کے قریب ہوتا ہے وہ جو ہے ایس او پیس پر عمل نہیں ہو سکتا ہو بھی نہیں رہا ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک گیٹ ڈالا ہوا اور ایک دوسرا کھولا ہوا ہے آگے کاؤنٹر ہے تاکہ وہ اندر نہ آسکیں ایس او پیس کا یہاں پر ذرا برابر خیال نہیں کیا جاتا باقی میری گزاری سے ان سے یہ ہے کہ یہاں ساتھ ایک جگہ گہری ہے اور وہاں پر کھڑا ہونا محال ہے مردوں کے لئے تو اس کے لئے اگر کوئی وہ کچھ لگا سکتے ہیں بیرنگ ویرہ اس طرح کی تو ان کی مہربانی ہو گئی یا کوئی انتظامیہ یہاں پر بھیج دیں ایس او پیس کے مطابق وہ عمل کروائیں اگرچہ ہمارے پاس ٹیگر فورس کے لڑکے آتے ہیں یہاں پر وہ کرواتے ہیں جی ہوئی وہ جاتے ہیں میری ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیس پر عمل کرانے کے لئے انتظامیہ متحرک ہو یو ٹیٹی سٹور کوٹ ادو سیٹی ہم امید کرتے ہیں یہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ترتیب لائن ایس او پیس کے حوالے سے لیڈیز کے حوالے سے مرد کے حوالے سے لائننگ بڑھا ہوگی